بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سوئنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم فیزکس پارٹو یاد رہے لاہور بورڈ کا 2022 میں جو فرسٹ گروپ کا پیپر ہوا تھا اس کے اوبجیکٹیو کو ڈسکس کرنے جا رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ایم سی کیو سے سٹیٹمنٹ پہ غور کی دیے گا کہتا ہے کامپیٹن ایفیکٹ ایز ایسوسی ایٹیڈ ویڈ ڈیر سوئنٹس اگر آپ پنجاب ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 189 اوپن کریں ٹاپک آپ کو ملے گا کامپیٹن ایفیکٹ تو اس کی ڈائیگرام میں ذرا دیکھیں سب سے پہلے آپ کو ایکس رے ٹیوب دکھائی گئی ہے تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ کامپیٹن ایفیکٹ is associated with x rays تو کون سیپشن بنتی ہے جی چارلی اوشہ تو بہت سیمپل تھا ٹھیک ہے نیکسٹ نمبر ٹو والی ایم سی کیوز کو دیکھئے گا the mean value of ac in one complete cycle in one complete cycle کی بات کر رہا ہے half cycle کی بات نہیں کر رہا ڈیر سوئنٹس اگر آپ پیج نمبر 113 اوپن کریں تو 113 پہ آپ کو ٹوپک ملے گا root mean square value کا تو اس کے فسٹ پیرا گراف میں گراف سے اوپر اگر چوتھی پانچویں لائن میں آپ ذرا اور کریں تو آپ کو یہی سٹیٹمنٹ ملے گی صرف وہاں پہ ہوگا the average value یہاں پہ لکھاو ہے mean value تو اس لائن کو پڑھیں تو cycle is آگے لکھاو ہے zero تو اوپشنز پہ ذرا اور کریں کونسی اوپشنز بنتی ہے بیٹا zero تو zero کو آپ بک میں ہی سرکل کر لیں اور وہاں پہ mention کر لیں کہ یہ board کا mcqs ہے یہ میں ساتھ ساتھ پیج اسی لیے بتاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ topic میں سے یا paragraph میں سے کس طرح سے mcqs بن کے آ سکتا ہے board میں یہ آپ کی practice ہم کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو confidence آئے نا اس طرح سے mcqs پوچھا جا سکتا ہے تو کونسی اوپشن بنتی ہے جی بیٹا zero نمبر تھری والے mcqs کو اور سے دیکھئے گا کہتا ہے work done on a charge moving in a uniform magnetic field پتا چل گیا ہوگا آپ کو اگر آپ page number 64 اور 67 دو different topics ہیں دونوں میں آپ کسی ایک میں آپ بات کر سکتے ہیں پڑھایا گیا آپ کو کہ magnetic force کیا ہے deflecting force تو اس کی وجہ سے work کیا ہوگا zero اور ایسے اگر آپ mathematical ہی دیکھنا چاہیں تو آپ کو یاد ہوگا کسی بھی point پہ اگر آپ چیک کریں تو جو ڈیر سٹوینٹس آپ کے پاس velocity کی direction میں کیا ہوگا displacement اور force کیا ہوگا towards the center تو دونوں کے between angle کیا ہے 90 90 تو اب جب فارمولہ آپ یوز کرتے ہیں کہ work is equal to work is equal to f d cos theta تو ڈیر سٹوینٹس theta is equal to 90 f اور d کے between ٹھیک ہے یہ force ہے اور یہ d ہے تو دونوں کے between angle 90 ہے تو cos 90 zero ہو جائے گا work کیا ہو جائے گا work ہو جائے گا zero تو اس طرح ہاں سے آپ کے پاس کونسی option بنتی ہے جی zero کی alpha option number 4 وال mcq اس کو دیکھتے ہیں the boolean expression یا equation of nand gate is ڈیر سٹوینٹس اگر آپ page number 169 open کریں chapter number 18 کا تو وہاں پہ nand gate کی آپ کو boolean equation مل جائے گی x is equal to a dot b کی bar تو چارل ہی option آپ کے پاس correct option ہے یہ تو simple ہے next mcq the most common source of alternating voltage alternating voltage جیسی alternate کا نام آیا تو آپ کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ کیا ہے generator تو چارل ہی option کو آپ select کر لے number 6 کا mcq کہتے ہیں the space between the plates of the capacitor ڈیر سٹوینٹس اگر ہمارے پاس یہ capacitor ہے تو وہ کہہ رہے جی capacitor کی plates کے between جو space ہے is filled by is filled by die electric of die electric constant k k the capacitance of the capacitor تو ڈیر سٹوینٹس آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی آپ capacitor کی دونوں plates کے between die electric use کرتے ہیں تو capacitance بڑھ جاتی ہے increase ہو جاتی ہے فارمولا یاد ہے نا کہ c medium is equal to a epsilon not epsilon r divided by d تو یہ کہہ relative permitivity یہاں پہ die electric use کریں گ جو بھی کریں گ value آپ کو give one کی table آپ نے یاد کیا ہوگا تو یہاں پہ جب k آئے گا c کے ساتھ direct ڈیریکٹ اوپر اگر denominator میں ہوتا تو نیچے value بڑھ جاتی ہے وہ چیز کام ہو جاتی لیکن یہ تو اوپر ہے direct relation ہے تو اس کے آنے سے یعنی کہ یہ پہ میں لکھ دوں k تو k کے آنے سے یہ والی چیز k time increase ہو جائے گی نا تو increase by factor k صحیح ہے تو کونسی option بنتی ہے alpha option بن کیے گا alpha particles carries a charge off relation سب کو پتہ ہے کہ alpha particle کی بات کر رہے ہیں تو alpha particle پہ charge کیا ہوگا plus 2e charge کی بات کر رہے ہیں تو پیج number ڈی ایس ون اوپن کر لیں last chapter 21 کا تو وہاں پہ ایک table آپ کو نظر آئے گا اس table میں آپ alpha particle کے charge کو بھی دیکھ سکتے ہیں plus 2e اور اس کے بعد اگر آپ beta میں دیکھیں تو وہ آ جائے گا plus minus e اس طرح پھر end والا gamma دیکھیں گے تو وہاں پہ ہوگا no charge ٹھیک ہے no charge اور alpha particle سے مراد کیا ہے helium 2 4 تو اس میں دیکھ سکتے آپ charge کی value کیا ہے charge کی value ہے plus 2e ٹھیک ہے تو یہ آپ کے باس alpha option ہے تو اس سے آپ کو 4 mcqs مل سکتے ہے clear اچھا جی اس کے بعد number 8 unit of self inductance self inductance کا unit page number 94 open کر لیں chapter number 15 page number 94 تو جو آپ کو 94 پہ first paragraph ملے گا یعنی کہ ڈی ہے topic کا اس paragraph دو paragraph 94 پہ example سے اوپر تو اس کا جو پہلا paragraph ہے اس کی last line کو ذرا غور سے پڑھیں بلکل یہی کہ unit of self inductance is also called یہ لفظ ہوگا وہاں پہ تو کیا ہے Henry Henry self inductance کا unit ہے تو کہاں تو آپ کے پاس کون option بن دیا چار option یہ cdc دیکھیں کوئی اس میں سمجھانے والی باتیں نہیں ہیں یا آپ نے cdc line پڑھی ہوئی ہیں topics کے اندر اس لئے ہم آپ بتاتے جا رہے ہیں ساتھ پیج mention کر رہے ہیں تاکہ students جنہوں نے پیپر solve نہیں کیے ان کو یہ بھی پتا چل جائے کہ یہ mcq کہاں سے لئے گئے کس topic سے اور کس طرح سے بنایا گیا تاکہ ان کو پتا چلے اور اچھے طریقے تیاری کر سکے یہ آپ کا فائدہ ہوگا مین ٹائم ہم لگا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بنا کے چیز دے رہے ہیں بس آپ تیار کر رہے ہیں بس کے لئے ہم آپ کتنا فائدہ کر رہے ہیں کہ آپ کا ٹائم بچا رہے ہیں کام ٹائم میں چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں بس آپ تیار کر رہے ہیں ٹھیک ڈھونڈ چیپٹر نمبر ٹویل میں پیج نمبر فورٹین یا ففٹین کو آپ پڑھیں پوٹینشل ڈیفرنس کا ٹاپک ہے تو اس میں جو ای سی جی کا گراف ہے اس گراف کے بلکل سامنے والا پیرا گراف ہے اس کی تیسری لائن پر غور کریں وہ یہی لکھی ہوئی ہے بس تھوڑی بہ سٹیٹمنٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے الفاظ لیکن بعد یہ لکھی ہوئی ہے اس جو پیرا گراف ہے اس کے بلکل سامنے والے پیرا گراف کی تیسری لائن پڑھیں ذرا چلیں یہ بات تو ٹھیک ہے یہ تو الیکٹرک پوٹینشل میں بھی ہوتی ہے ٹھیک پوٹینشل نہیں ہے اب سلیوٹ پوٹینشل نہیں وہ تو فکس پوائنٹ پہ ہوگا نا تو پھر ایلف اوپشن نہیں بیٹا پوٹینشل ڈیفرنس بلکل ایبس لیوٹ کا مطلب بھی بھائی ہے ٹھیک ہے ایٹا پوائنٹ تو یہ بیٹا آپ کے پاس کریکٹ اوپشن ہے نیکس نمبر چیکٹر نمبر سیونٹین اوپن کر لیں جہاں پہ آپ بلک مادولاس ینگ مادولاس یہ ٹاپکس نظر آئیں گے تو اس کی سائیڈ میں لکھا ہے دو یو نو پیج نمبر 139 بنتا ہے تو اس پہ دیکھیں دو یو نو کا جو چار پانچ لائنے لکھ پہلی پہلی لائن کو سیسٹمز آر سیونٹ دیکھیں زرہ کریں بوک اوپن سہیے تو وہاں سی ایم سی کیو لیا گیا تی نمبر آف کرسٹل سیسٹمز آر سیونٹ چار لی آپ کی کریک اوپشن ہے نمبر ٹوویلو کہتا دی کرنٹ فلو ایچ ریزیسٹر ایچ ریزیسٹر کرنٹ اگر فلو کر رہے ایچ ریزیسٹر آف ایکوال ریزیسٹنس یہ چیز بڑی امپارٹنٹ ہے ایکوال ریزیسٹنس is in پیرلل کومبینیشن اب بچے یہاں غلطی کرتے ہیں کیا وہ پیرلل کومبینیشن کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ سیریز میں کرنٹ سیم رہتا ہے اور پیرلل میں کرنٹ ڈیفرن وولٹیج سیم یاد ہوتا ہے نا ان کو لیکن یہاں پہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے وہ ایکوال ریزیسٹنس is in پیرلل کومبینیشن تو اگر ریزیسٹنس ایکوال ہیں تو کرنٹ بھی تو سیم رہے گا وی ایکوال تو آئی آر ہے نا تو آر ایکوال ریزیسٹنس کی اگر بات کر رہے تو چار لی اپشن سیئے نیکسٹ ڈیر سوئنٹس تھائٹین کہتے جی بڑا ایمپورٹنٹ ہے دیکھیں ٹرانزیشن ٹرانزیشن کا جیسی نام آیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ چپٹر نمبر ٹوانٹی انر شیل ٹرانزیشن تو یہ ٹوپک اوپن کریں چپٹر نمبر ٹوانٹی کا ٹرانزیشن ویلہ ٹوپک انرش ٹرانزیشن اس ٹوپک ہے جو پہلے تھری لائنز ہے اس کو غور سے پڑھ لیں تو ان تھری لائنز میں یہ لکھا ہوگا کہ ایٹم جو ایمٹ کرتا ہے انفراریڈ ریڈیشن ویزیبل اور الٹراؤوائلڈ تو یہ تین تو کرتا ہے نا یہ والی تین تو کرتا ہے ٹھیک ہے الیکٹرونک ٹرانزیشن میں ایٹم ایمٹ کرتا ہے یہ لکھا ہوئے تو پیچھے کونسی اپشن بنتی ہے جی چارلی گیمہ گیمہ کی بات کر رہا ہے تو اس کا دور دور تعلق ہی نہیں ہے ٹرانزیشن کے ساتھ صحیح ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ ایمپورنٹ ایم سی کی ہوئے تو اس کی آپ چارلی 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 کہتا ہے دیوائیس which are used to convert جو convert کرتی ہے into electrical signal یا voltage are called یعنی کہ non electrical signal کو electrical signal میں convert کرنے ڈیوائیس کا نام کیا ہے filter sensor rectifier amplifier filter آپ پتہ ہے 18 chapter میں پڑھا چکے ہیں amplifier کے بارے میں پڑھا چکے تو پیچھے کون شپشن بنتی ہے بھئی یہ definition بنتی ہے by sensor تو اس کا مطلب اس device کا نام کہ ہے sensor جو کیا کرتی ہے various physical quantities کو change effect heating effect اور اس کے ساتھ تیسرا کیا تھا magnetic effect صحیح ہے تو وہاں پہ یہ mcq جو پر بتائے گے نا cell کے بارے میں generator کے بارے میں تو وہاں سے یہ relate کیا جاتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے پڑھاتے وقت direct statement تو آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن یہ اس ہی سے related آپ یہاں پہ mcq پوچھا جا رہے تو وہاں پہ آپ یہ چیز بتائی جاتی ہے صحیح ہے کہ non electrical signal میں convert کرنے والا جو source آپ پہ کیا ہے sensor next energy number 15 energy released by conversion of 1 am atomic mass unit of mass is there is آپ پیج number 225 open کریں last chapter 21 کا تو اس میں آپ کو 1 u کی value دی گئی ہے تو 1 u is equal to 1.6607 یا بس 1.66 multiple 10 raised to power minus 27 اگر یہ آپ کے پاس اس کے equal ہے تو آپ یہاں پہ equation use کریں جی binding effect آپ پتہ ہے نا e is equal to mc square یہاں پہ ہم hint دینا ہوتا ہے ہمارا مقصد ٹھیک topic آپ پڑھ مقصد نہیں ہوتا صرف hint دینا تا کہ topic پڑھ چکے ہے اگر topic پڑھ پڑھ نا ہے تو آپ الگ سے ویڈیو دیکھ پڑھ آگے ویڈیو ہوگی جاؤل میں ہوگا آپ اس کو الیکٹرون وولٹ میں convert کریں گے تو جب آپ اس کو میکا الیکٹرون وولٹ میں convert کریں دیکھیں آپ کے پاس آنسر ہے 931 میکا الیکٹرون وولٹ صحیح یہ تو کون بانتی ہے جی ڈیلٹا کلیر ہے جی اس کے بعد 16 کہتا ہے دا انرجی سٹورڈ ان دا انڈکٹر یا ان انڈکٹر پر یونٹ وولیم انرجی ڈینسٹی کی بات کر رہے بسیقلی تو انرجی ڈینسٹی پیج نمبر ڈیسٹی نائنٹی سکس اوپن کار لیں چپٹر نمبر پیج نمبر نائنٹی سکس اس پہ آپ کو مل جائے گا ٹاپک اور اس کے لاسٹ میں اگر آپ دیکھیں اگزامپل سے تھوڑا سا اوپر تو آپ کو ریزلٹ ملتا ہے انرجی ڈینسٹی کا وہ کیا ہوتی ہے انرجی پر یونٹ وولیم کیا ہوتا ہے ہاف بیس سکیر آور میو نار دیلٹا آپشن آپ کے پاس کریکٹ اوپشن ہے لو جی لاسٹ ایم سی کیوز نمبر سیونٹین کہتا ہے بیم آف الیکٹرون is also called دیرسون پیج نمبر اسی فیفٹین چپٹر کے پیج نمبر 69 اوپن کر لیں 69 پر آپ کو سی آر او کا ٹاپک ملے گا ڈائیاغرام سے جو نیچے والا پیرا اس کی لاسٹ لائن کو اور سے پڑھیں تو لاسٹ لائن یہی لکھ ہوئی ہے کہ بیم آف الیکٹرون which is also called وہاں پہ لفظ لکھا ہوئے بک میں which are also called تو یہاں پہ دیکھیں which کا ورڈ نہیں ہے کیا کہہ لائے گا جی کیتھوڈ ریز میں پھر سے کہہ رہا ہوں پیج نمبر 69 اوپن کریں اس کی ڈائیگرام سی آر او کی ڈائیگرام سے نیچے جو پیرا گراف آپ کو نظر آ رہے اس کی لاسٹ لائن انڈر لائن کر لیں وہ یہی ہے بیم آف الیکٹرون which is also called cathode ریز ٹھیک ہے تو یہ آپ انڈر لائن کر لیں یہ تھی ہمارے پاس لاہور بورڈ کے جو پیپر موسیقی